یہ جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہیں یہ محضور کے لئے اللہ کا انتخاب ہے رب فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین ماہو وشدہو وللکفاری محمہو بینہم فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں آپ اس میں بڑے میربان ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عظمتیں بیان فرماتا ہے رب بھی فرماتا ہے کہ میں نے بھی محبوب کے لئے وہ چنے ہیں گویا جو سب سے زیادہ خوبصورت لوگ تھے کافروں پر سخت ہیں آپس میں نرم دے لیں اور یاروں سے آبا پر تفسرے کرتے ہو ان گلیوں کے بندہ صدقے جائے جہاں سے وہ گزرا کرتے تھے ان راہوں پر بندہ جان دے دے جہاں سے وہ اپنا کافلہ لے کے گزرتے تھے آپ معمولی سمجھتے ہیں رسول پاک کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو اوہ بھائی میرے ساتھ جو لوگ آتے جاتے ہیں وہ میرا انتخاب ہے دوستہ باب کا انتخاب ہے انتظامیہ کا انتخاب ہے تو جو لوگ مدینے والے رسول کے ساتھ رہتے ہیں وہ رب کریم کا انتخاب ہے اللہ نے منتخب کیے سارے کام جو ہوتے ہیں نا سارے کام وہ قص بھی نہیں ہوتے کچھ وحبی بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خاص بنا لیا کرتا ہے یہ خاص لوگ ہیں جنہیں اللہ نے خاص بنا لیا میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے نا خاص لوگوں کا انتخاب ادھر دیکھو میری طرف ابھی نا ابھی نا ایک دوست نے رکا دیا ہے مجھے کہ دعا کریں میں حضور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں آپ دعا کریں میں تو بڑا چھوٹا آدمی ہوں یہ تو بہت بڑی دعا بتا دی انہوں نے چر ہویا نا میں انہوں تر لے لیں دیا تو کدی موڑ میرے والواگاں تے خواب میری وچ ایک وار جیاں میں میں ساری عمر نہ جاگاں تے خواب میری وچ ماہ ہی آیا تے گل وچ بالیاں باماں ان لوگوں میں ڈر دی ماری آنکھ بھی نہ کھولاں کہ تے پھر وچھڑ نہ جاواں اور ایک درویش کہنے لگے کہ آئی رات وسال دے والی ربہ رات مکن نہ دے ہوئی یہ ملاقات کی رات آئی ہے ہر ایک تڑپتہ ہے حضور سے ملاقات ہو نبی دعائیں مانگتے رہے پیغمبر دعائیں مانگتے رہے کہ وہ قریب محبوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے نبی دعائیں مانگتے رات ابراہیم نے دعا مانگی یا اللہ تیرا گھر بنایا ہے کعبائی سے بسانے والے محبوب بھی بھیج دے حضور کے لیے نبی اور رسول دعائیں مانگتے رہے امتی تڑپتے رہے محدثین مفسرین مفقرین تڑپتے رہے یا اللہ محبوب کا جلوہ عطا کر سارے حضور کے لیے دعائیں مانگیں اور حضور دعا مانگیں یا اللہ مجھے عمر نہیں عطا کر دیتا اے اللہ عمر کو مسلمان کر دے اسلام کو عزت دے دے سب حضور کو مانگ رہے ہیں کریم نے دعا آپ بھلا کس بندے کا ذکر کر رہے ہیں جو مرید مصطفیٰ نہیں مراد مصطفیٰ ہے حضور نے مانگ کے لیے اللہ سے مانگ کے لیے نبی کریم نے مانگ کے لیے عمر جب گئے نا کلمہ پڑھنے با کیا آپ نے سنا ہے ہمشیرہ سے قرآن پاک سنا اور پھر حضرت عمر کہنے لگے نہیں بہن اب پاس سمجھ میں آگئی ہے تو اس طرح کر میرے ہاتھ میں باندھ لیتا ہوں کلے میں تلوار لٹکا لیتا ہوں میں کرو آیا سا مار مقامنے نو ان تُس ہی میں نو مار دے مار دے لے چلو امتِ عمر دی عمر ہی برباد ہو جائے جتھے عمر سوار دے لے چلو لے جاؤ نا دارِ ارکم میں حضرت عمر کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں دروازے پہ حضرت عمیر حمزہ کھڑے ہیں شور پڑھ گیا عمر آگئے عمر آگئے عمر آگئے حضرت عمیر حمزہ کہنے لگے کیا ہوا اگر عمر آگئے تو اچھے ارادے سے آئے ہیں تو استقبال کریں گے اگر کوئی ارادہ گھڑ بڑھ ہے تو اگر وہ عمر ہے تو میں امیر حمزہ ہوں آج پتہ جل جائے گا آگئے ہیں تو آنے تو پیچھے حضور تشریف فرمائے کریم بول پڑھے فرمائے حمزہ ذرا جلدی نہ کر جلدی نہ کر کیوں بھلا وہ یا فطرت مسکرا کے کہہ رہی تھی حمزہ وہ کوئی آئے تو نہیں نا انہیں تو بھلایا گیا ہے انہیں تو دعا مانگ کے بھلایا گیا ہے وہ تو بھلاے گئے ہیں تو بھلا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پاسکا میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے یہ کچھ لوگ پسند نہیں آجاتے یہ کچھ لوگ پسند نہیں آجاتے قبول نہیں ہو جاتے کچھ لوگوں کو مان نہیں لیا جاتا کچھ کو رکھ نہیں لیا جاتا کچھ لوگوں کو کہن ہی دیا جاتا تو انہیں جانا نہیں تو کسی نے کہا تھا عشق اجرت طلب نہ تھا ورنہ ہم تیرے دھر پہ نوکری کرتے کچھ تو تڑپتے ہیں نا تو کچھ کو کہا جاتا ہے یار تو آ جانا تو رہ جانا اوہ حضرت عمر تو وہ ہیں جنہیں کریم نے اللہ سے مانگا ہے اللہ سے مانگا ہے اور پھر کبھی جو حضرت عمر کے بارے میں حضور نے کہا ہے نا جو محبوب نے فرمایا ہے حضور نے جو ان کے لئے فرمایا ہے اس پر کبھی بندہ محبوب فرمانے لگے لوگوں سنو میں نے رات خواب دیکھی ہے خواب میں میں نے دودھ بی آئے حضور سید علیہ السلام فرمانے لگے یہ سید Yeah Arkham میں موجود ہے بخاری میں فرمایا میں نے iتنا پیا ہے کہ میرے ناخنوں سے بھی نظر آنے لگا حضور فرمانے لگے دودھ پھر بھی بچ گیا حضور فرماتے ہیں پتہ میں نے وہ دودھ خواب میں کسے دیا ہے یا رسول اللہ فرمائے فرمائے عمر خطاب کو دیا ہے یا رسول اللہ اگر آپ نے دودھ پیا ہے اور بچہ ہوا عمر کو دیا ہے خواب آپ نے سنائیا تو حضور تعبیر بھی تو آپ نہیں بتانی ہے تو یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے حضور فرمانے لگے اس کی تعبیر علم ہے کہ عمر فاروق کو جس طرح اللہ نے مجھے علوم دیئے عمر کو بھی علم دیا اس کی تعبیر علم ہے اس کی تعبیر وہ نورِ معرفت ہے یہ پتہ دودھ اور علم کی آپس میں تشبیح کیا ہے ہمارے مفسرین فرماتے ہیں جس طرح دودھ جسمانی گزا ہے نہ علم روحانی گزا ہے حضرتِ فاروقِ حضم کا علم فقاحت سمجھداری معاملہ فہمی اصول پسندی ان کے مزاد میں ٹھہراؤ ثابت قدمی کیوں نہ ہو جب حضور اپنے آتھوں سے دودھ پلائیں اور کئی دفعہ پلائیں اے ساکی تیری خیر تیرے مہقدے کی خیر ایسی پلا کے جس کا نشہ عمر بھر رہے اور ایک صاحب کہنے لگے کہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد علم ہے فاروق آزم کا علم ایک دن پھر حضور بولے فرمایا میں نے رات خواب دیکھی ہے عزیز دوست آپ گوھر کریں بات پر تو کیسی کھلی بات ہے یعنی ساری دنیا کہتی ہے حضور کو خواب میں دیکھیں یہ بخاری ہے حضور فرمانے لگے میں نے خواب دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا میں نے خواب دیکھا میں نے خواب میں دیکھا لوگوں نے کمیزیں پہنی ہوئی ہیں کسی کی کمیز پیٹ تھا کیا کسی کی پیٹ سے بھی اوپر ہے حضور فرماتے ہیں پھر میں نے خواب میں عمر کو دیکھا عمر فاروق نے اتنی لمبی کمیز پہنی اتنی لمبی کمیز پہنی کہ نیچے گھسٹ رہی تھی حضور خواب سنا کے چپ کر گئے یا رسول اللہ کرم نوازی کریں تعبیر بھی تو بتائیں تو رسول کریم نے فرمایا اس کی تعبیر دین ہے گویا فرما رہے ہیں اتنا لمبا کرتہ حضرت عمر میں پہنا ہے کہ عمر تو دین کے اندر لپٹے ہوئے ہیں سراپا دین اٹھنا دین بیٹھنا دین بولنا دین آنا دین فیصلہ کرنا دین عمر کا ہاس دینا بھی دین عمر کا رو دینا بھی دین فاروق آدم کا بدر میں کھڑے ہونا بھی دین احد میں آنا بھی دین اور عمر تو دنیا سے جا رہے تھے آخری وقت تھا زخم لگا ہوا تھا خون بہ رہا تھا امت رو رہی تھی دین نبی دا وانگ یتیما رووے تے کرلاوے ان میں کتھوں لباں عمر بہادر جڑا مینو سینے لاوے سب لوگ پریشان تھے پر عمر سراپا دین ہے نا عمر فاروق شدید علیل ہیں خون بہ رہے سامنے سے ایک نوجوان گزرا تو اس کا تامد اس کا پجامہ اس کی شلوار ٹکنوں سے ذرا نیچے تھی تو حضرت عمر کہنے لگے پتر یہ اونچی کر لے یہ میرے نبی کا طریقہ ہے این اس وقت بھی این اس وقت بھی فاروق آدم دین کی او لے سجناسہ توڑی نبائی ازی جان وی دیتی تے را تیرے لے سجناسہ توڑی آخر تک پانی پرن نا سوہلیاں تے وہ رنگا رنگ کڑے پریا اس دا جانئے جس دا توڑ چڑے اور میرے معبوب نے دنیا میں سامنے بٹھا کے کہا صحیح حدیث میں موجود ہے فرمایا اے عمر میں نے جنت میں تیرا گھر بھی دیکھ لیا عمر دروازے پہ ہور بھی بیٹھی تھی میں اندر جانے لگا تھا پھر میں نے کہا عمر بڑا گیور ہے معنی کیا ہے شارحین کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ حضور نے خود ہی قانون بنایا نا کسی کے گھر جائیں تو اجازت لے کے جائیں عمر میں اندر جانے لگا تھا پھر میں روک گیا عمر بات سن کے رو پڑے میں نے بڑی تاریخ کی کتابوں میں پڑا ہے کہ حضرت عمر بڑے مزاج کے سخت تھے پر سجنوں میں نے نس درجنوں کتابوں میں یہ بھی پڑا ہے کہ اتنا روتا بھی کوئی نہیں تھا جتنا عمر روتے تھے چہرے پہ لے آشک دا کامی رونا توڑا یہ بینا روئے ہو نہیں یہ منظوری یہ آشک سدہ ہی روندہ ریندہ ہے پامیں وصل ہوئے تھے پامیں دوری آنکھیں ہر وقت تر رہتی تھی ہر وقت تر دل تے بوجھ پوے جس وے لیتے پھر بوجھ اٹھا ون اکھیاں حضرت فاروق علم کی آنکھیں تار رو پڑے کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کرتا حضور عمر کو تو جو ملا ہے محبوب کے قدموں کے صدقے ملا ہے حضرت فاروق عاظم کا مزاج پر پھر حضور نے جو کہہ دیا نا کچھ لوگ نا بات مانتے ہیں سونی کر کے نہیں مانتے ہیں ایک ہوتا ہے حکم ایک ہوتی ہے رضا کبھی کبھی ان دونوں میں فرق بھی ہوتا ہے استاد جی حضرت صاحب میں جاؤں جاؤ یہ حکم ہے لیکن تو ماسوس تو لگتا ہے کہ وہ تجھے اجازت نہیں دینا چاہ رہے تو دل بھی تو پڑنا اور میں پوچھ کے آیا جی اور میں نے وہ آپ کیسے ہی تو جا اور تُو نے سونگا نینہ نینہ پوچھائیے تُو نے ماسوس ہی نہ کیا تو لفظوں کے ہیر پھیر میں رہا تو جملے اوپر نیچے کرتا رہا جیسے لوگ موبائل کرتے رہتے ہیں ہار وقت اسی چکر میں پڑا رہا تُو نے دیکھا تو صحیح غور ہی نہیں کیا کبھی نہ رضا میں اتر کر جو لوگ رضا والے تھے وہ رضا پا لیتے تھے سانو قید سجندہ گینہ ہیں وہ جنج رکھے یا سونج رہنہ ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھو کرے سب کی کھائے کیوں اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں کیوں بندہ رضا سے ادھر ادھر ہو تیہ کر لیتے ہیں کچھ لوگ اس ساری زندگی گزار دیتے ہیں دروازہ محبوب پہ عمر نے گزار دی گزار دی عمر سارا وقت گزارا سیدنا فاروقی آز اپنی زندگی ادھر ادھر نہیں گزاری مان جو لیا تیہ جو کر لیا اکتر پھڑیے پھر انہوں موقع پھڑیے پھر اس دی ہو کے مریے پکڑ جو لیتے تیہ جو کر لیتے پھر گزار دی عمر ختم ہو گئی دعا کرو جس کی کہیں لگ گئی ہے اس کی توڑ بھی چڑ جائے کوئی نہ سبب کوئی جے محبوب بلاوے اک دم تے سر نو پیر بنائیے جے محبوب بلاوے اک دم سر نو پیر بنائیے اکدے سر منگے تے سر دے دئیے قدے بھی دیر نہ لائیے یار دکدے بھی گلا نہ کریے پاما سیک دئی مر جائیے یار دکدے بھی گلا نہ کریے پاما سیک دئی مر جائیے او سجنا یہاں تے لائیے اینا جے لائیے تے پھر پھر توڑ نبائیے یہاں تے لائیے اینا اک دفعہ حضور کی زبان نور سے نکلا اک دفعہ صرف کہ ایک عویسے کرنی ہے یہ صحیح مسلم ہے اک دفعہ نکلا ایک عویس کرنی ہے کرن کی شاخ مراد اس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں باپ کا نام عامر ہے عویس بن عامر کہلاتے ہیں برس کے نشانت یہ دیکھو یہ ساری نشانیاں حضور نے بتائیں کتنی جگہ آپ نے سنا ہے حضور نے دیکھا نہیں انہیں اور یارو کوئی ضروری تو نہیں نا کہ کوئی ظاہری طور پر ملے تو تب بھی پتہ چلتا ہے محبوب کا پتہ ہے کون کہاں کہاں بیٹھ کے روتا ہے لابواہیں آنکھیں باندھے ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنی مزے کی بھیگ تیرے پاک در کیاں کتنی مزے کی بھیگ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاند نہیں تو پہر دو پہر کیا بیکھو نا روزے دے دوالے نے غلا مدینہ تو لیاں کوئی ایک پہ سوند ہے کروڑا لیاں بھولیاں اور بڑی امید ہے بڑی امید ہے سرکار قدبوں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ ہم بھی جائیں گے اور اگر جانا مدینہ میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینِ گمبتِ خزرہ کو حالِ دل سنائیں گے ایک دفعہ حضور نے فرمایا عمر ایک ویس بن عامر نام کا شخص ہے کرن کا ہے مراد ایک شاہ ہے قبیلہ کی اس سے تعلق رکھتا ہے ماں کا بڑا برما بردار ہے یہ دیکھیں حضور غلاموں کی نشانیاں بتا رہے ہیں غلاموں کی بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے اور بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے فرمایا برس کے نشان ہے چہرے پہ برس ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا درہم کے مطابق نشان ہوگا ماں کا فرما بردار ہے اور حضور نے فرمایا عمر اس بندے کی شان اتنی ہے کہ وہ اگر اللہ کو کوئی قسم دے دے تو رب پوری کر دیتا ہے فرمایا اگر عمر تیری ملاقات ہو گئی نا تو اسے اپنے لئے دعا کرا لینا بس تیہ کر لیا حضورت عمر نے جو بندہ بھی یمن سے آئے عمر پوچھیں عویس کو جانتے ہو عویس کو جانتے ہو جو بھی ملے نا حضورت عمر پوچھیں عویس کو جانتے ہو ایک وقت وہ آ گیا کہ حضورت عویس خود ہی آ گئے حضورت عمر کی ملاقات ہو گئی اب ذرا دیکھنا نشانیاں بتا رہے ایک نقشہ معبوب نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ وہاں سے آئے گا ایک دفعہ وہ نقشہ بتایا تھا کہ وہ کرن کا یمن کا ایک دفعہ کا تھا وہ آئے گا بس پھر میری عمر مدینہ دیٹی بے آن دی تصویر بنوندے ہی گزر گئی ساری زندگی پوچھا عویس تو نہیں نا پھر وہ مل گئے تو کہا دعا کرو دعا کرائی پھر حضورت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ اس میں موجود ہے تو حضرت عویس کرنی کہنے لگے میں کوفے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں کہا میں کوفے کے گورنر کے نام خات لکھ دوں کی عویس آ رہا ہے تو حضرت عویس کرنی کہنے لگے نہ 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 ہمیں پروٹوکول نہیں چاہیے میں نہ سادہ رہنا پسند کرتا ہوں ہم سی کسے دیکھو جو نہیں جلگ دے نہ کوئی سادہ دردی بس کونے میں پیچھے ہم کوئی سٹیج کے شکین لوگ ہیں ہم کوئی ناروں کے شکین لوگ ہیں ہم کوئی تصویروں کے شکین تو پیچھے بیٹھنا بس کسی کو نظر آئے نہ آئے عمر نے تو خود بتا دیا نا کہ مدینہ والے کی نظر میں ہیں آپ آپ نظر میں ہیں مختصر سی میری کہانی ہے یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے جب ان کی نظر میں ہیں تو پھر کیمرے کی نظر میں آئیں چاہے حضرت عویس کہنے لگے ضرورت کوئی نہیں میں پیچھے رہنا پسند کرتا ہوں تو حضرت عمر نے کوفے بھیج دیا ایک بڑا رئیس آیا حضرت عمر سے ملنے کوفے کا تو جناب عمر فرمانے لگے عویس کرنی کو جانتے ہو کہا حضور جانتا تو ہوں عویس بن عامر کو جانتا تو ہوں حضرت عویس بن عامر کو لیکن وہ تو پیچھے پیچھے رہتے ہیں گھار بھی ان کا سادہ حالات بھی زیادہ وست والے نہیں حضرت عمر کہنے لگے تمہیں بندے کی شان کا نہیں بدا وہ بندہ حاج کرنے آیا ہوا تھا مکہ حضرت عمر سے ملے کوفے کے رئیس تھے تو حضرت عمر کہنے لگے واپس جانا تو اسے دعا کرانا یہ رئیس واپس گئے حضرت عویس سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالی تو کہنے لگے میرے لئے دعا کریں وہ کہنے لگے آپ حاج کر کے آئے ہیں آپ دعا کریں کہنے لگے آپ حاج کر کے آئے ہیں آپ کریں کہنے لگے نہیں آپ کریں تو حضرت عویس سمجھ گئے کہنے لگے عمر سے ملکے آئے ہیں عمر سے ملکے آئے ہیں آرہے ہیں تکبیر وہ ایک باتیں صرف حضرت عمر کی اور عرض کرنی ہے دنیا جو ہوتی ہے نا دنیا دنیا انسان کے پاس آئے کوئی عرض نہیں لیکن اگر بندے کا دنیا سے عشق ہو جائے تو یہ بڑا خوفناک حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھ لیا نا رب کی معرفت کا جلبہ جب غزور کے انواروں تجلیات دیکھ لیے جب رسول کائنات علیہ السلام کے حسن کے جلبے دیکھ لیے تو پھر دوبارہ دنیا کی دولت پر ان کا دل کبھی نہیں ہے کبھی نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہیں دنیا داری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی خطبہ دے رہے ہیں تو یہاں پہ مند لگے ہوئے عید کی نماز پڑھنے عذرت عمر جا رہے ہیں عید کی نماز پڑھنے تو پیروں میں جوتا کوئی نہیں مغلط فاروق عاظم حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو بادشاہوں کے پروٹوکول نہیں ہوتے آج بھی حج کے موقع پر وی آئی پیس کے لیے لیے لیدہ بندوبست نہیں ہوتا لیکن مشرق سے مغرب تک جس بندے کی حکومت ہے صحابہ کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ گئے تو اپنے پاس ایک اضافی چادر اور لے گئے رستے میں سفر کرتے تھے تو صرف کسی درخت کی ٹینی پر ڈال کے چھاؤں کر لیتے تھے کئی دفعہ زمین پر کچھ بچھاتے تھے کئی دفعہ کچھ بھی نہیں بچھاتے تھے اس لیے کہ ادھر پھر توجہ ہوتی نہیں نا توجہ ادھر ہو جاتی ہے کیونکہ جیسے میرے معبوب ہیں ایسا حضرت سیدنا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چمکتا دھمکتا فرمان مصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عمر کوئی ہم سے پہلے نہیں اسلام لائے لیکن درجہ زیادہ لے گئے فرمانے لگے تمہیں پتا ہے عمر درجہ کیسے زیادہ لے گئے اس لیے کہ عمر کو دنیا داری میں کوئی رغبت ہی نہیں دی انہوں نے اپنا دل ہر طرف سے توڑ کے رب رسول کے ساتھ جوڑ لی کوئی دلچسپی نہیں تھی کوئی معاملہ ہی نہیں تھا ہمنا بہت زیادہ دنیا داری کرتے ہیں ہر وقت مادہ پرستی کی باتیں کرتے ہیں دولت اللہ ماشاءاللہ مذہبی لوگوں کو بھی اپنے گرویدہ کر لیتی ہے ساتھ اپنے ملا لیتی ہے دوسری بات حضرت فاروق عاظم میں جو بہت اہم تھی بس میں بات ختم کر رہا ہوں آپ توجہ کریں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا احتساب بڑا کرتے تھے حضرت فاروق عاظم نے ساری زندگی نکال دی ہے لوگوں کا احتساب کر لی لوگوں کا احساب کی اپنا کبھی نہیں کیا ہم نا اپنے تئی تو ہم یہ کہتے ہیں جی منہوں نے یاد نہیں کسی ادھا کوئی زیادتی کیتی ہو میں تو بندہ ہی بڑا اچھا ہوں گی اوہ جی آپ کو پتہ ہی نہیں جی باپ بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے جی فلانی نیکی بھی میرے کھاتے ہیں فلانی نیکی بلکہ ہم جب لوگوں پر تفسرہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی نفی کی جائے اور اپنا اس بات کیا جائے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو کا طریقہ حضرت عاظم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں ایک بھاگ میں حضرت عمر کے ساتھ میں گیا حضرت عمر پہلے پہلے پہنچ گئے میں بعد میں گیا تو درمیان میں ایک درخت کا فاصلہ تھا اس بندے کی بات کر رہا ہوں جیسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارہ دیا ایک کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں فرمایا شیطان تو جہاں دیکھ کے رستہ ہی بدل جاتا فاروق عاظم کے ساتھ میں گیا درمیان میں ایک درخت صرف رہ گیا تھا حضرت عمر فاروق اپنے آپ سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں اے عمر ابن خطاب اللہ سے ضرور ڈر ورنہ اللہ تجھے ضرور حساب دے گا دھرجہ اللہ سے اپنا اعتصاب کرتے ہیں اپنے اوپر توجہ رکھتے ہیں ہم اپنے کپڑوں کا بالوں کا گنگی کا حساب رکھتے ہیں حضرت عمر اپنے باطن کا حساب رکھتے ہیں وہ گوھر کرتے تھے کہ میری باطنی کیفیات کیا ہیں میں کہاں تک پہنچ گیا ہوں ایک تو حضرت عمر سے پیار کریں کھول کے اسے محبت کریں کھول کے میں نا میں آپ سے عرض کروں میں جناب فاروق اعظم بڈی اللہ تعالیٰ انہوں کو جب پڑھتا ہوں نا ان کی باتیں دیکھتا ہوں تو اندر دیوانگی پیدا ہوئی میں نا کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اتنے بڑے لوگ بھی دنیا میں آئے میں دعوے اور ذمہ داری سے کہتا ہوں ملت کے جوانوں حضرت عمر کو پڑھو حضرت عمر کو سنو حضرت فاروق اعظم کے حوالے سے معلومات جمع کرو اگر تم حضرت عمر کو پڑھنے سننے میں کامیاب ہو گئے تو فاروق اعظم سے عشق کرو سمجھ آئے گی زندگی کیسے جی جاتی ہے اور بھرپور کیسے جیا جا سکتا ہے شرط یہ ہے کہ حضرت عمر کو پڑھا جائے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو پڑھا جائے سنا جائے حضرت عمر کی زندگی میں دو ہی باتیں دنیا سے بے رغبتی پوری مال طولت گاڑیاں کوٹھیاں رکھیں آپ لیکن ان سے عشق نہ کریں عشق اللہ رسول سے اللہ رسول سے اور دوسری بات اس آب اپنا کرنے اپنے باطن کا خیال رکھنا ہے کہ اندر اجڑ پجڑ تو نہیں گیا اندر کی کیفیات کیا ہیں اس کا خیال رکھنا ہے